بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم آل اپ یو اون مائی چینل دیو سٹوڈنٹس ٹوڈے آور ٹاپک آف ڈسکشنی اس واتیز دپرپرز آف ٹچ پیڈ اور ٹریک پیڈ دیو سٹوڈنٹس بہت ہی ایزی بہت ہی سمپل لیکچر ہے آج کا ہمارا کہ ٹچ پیڈ کیا ہوتا ہے ٹریک پیڈ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ساری چیزیں ہم ڈیلی لائف اپنے یوز کرتے ہیں ٹچ پیڈ جیسے آپ کو ڈائیگرام میں بھی نظر آ رہا ہے آپ لائپ ٹوپ کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ لائپ ٹوپ یوز کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ ٹچ پیڈ ہوتا ہے فنگر کی مدد سے جس پہ آپ روٹیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ٹچ پیڈ ہوتے ہیں وائلس ٹچ پیڈ بھی مارکٹ میں ایویلی بل ہیں جو کہ ڈیفرنٹ اس کے علاوہ جو ٹچ پیڈ ہوتے ہیں تو اوڈیو ٹچ پیڈ اس کو ٹریک پیڈ بھی کہتے ہیں بیسیکلی یہ سکرین کے اوپر کرسر کو کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے پچھلے جو لیکسر سے لاسٹ جس میں ہم نے ٹریک بال میں کو ڈسکس کیا تھا اس سے بہلے ہم نے موس کو ڈسکس کیا تھا اس کا کام بھی سیم ہے یعنی جتنے بھی ہم پائنٹنگ دوائز پڑھ رہے کام سب کا سیم ہے یعنی یہ کرسر کو یا پوائنٹر کو سکرین کے اوپر کنٹرول کرتے ہیں اس کے قریب مطلب ایک یا ایک سے زیادہ بٹنز ہوتے ہیں جیسے آپ نے لیپٹوپ میں دکھا ہوگا ایک بٹن ہوتا ہے جو کمانٹس کے لیے یوز ہوتا ہے اور ایک مینیو کے لیے یوز ہوتا ہے یہ موس کی بٹنز کی طرح ہی ورق کرتے ہیں یہ نوٹ پیڈ کمپیٹرز میں یوز ہوتا ہے تو دیئر سٹوڈنٹس امید کرتا ہوں کہ آج کا لیکچر آپ کو ایزیلی سمجھ جا گیا ہوگا اگر آپ کے میند میں کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ بوکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اللہ حافظ